لو جی پاکستانیوں نواز کٹا کھل گیا ہے پاکستانی قوم سے عمران خان جیسا آئی فون لے کر نواز شریف جیسا تیتیس دس مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی الحمدللہ اب وہ کوشش مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے اس کی وجہ خود نواز شریف ہے نواز شریف کی فیملی ہے شریف خاندان ہے شباز شریف ہے حمزہ شباز ہے اور مریم بی بی ہے ان لوگوں کے آپس کے اختلافات ان لوگوں کی آپس کی لڑائی جگڑے ان لوگوں کی آپس کے اندر جو ڈیلے ہوئی تھی اور وہ ڈیلے ناکام ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ خاندان تتر بتر ہو رہے اور انہی کی اس لڑائی جگڑے کی وجہ سے اب یہ جو تیتیس دس پاکستانی قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب کھل کے اعلان کر دیا ہے انہوں نے اپنا یہ بیان جاری کروا دیا ہے کہ جی عمران خان جیل میں ہے اس کے خلاف بلکل نہیں بولوں گا اور مولانا جو حافظ حمدللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا ہمارے صرف ان کے ساتھ جتنے بھی مسائل چل رہے تھے وہ سیاسی مسائل تھے اور سیاست کے اوپر تو لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں اب ان کیسز کو دیکھا جانا چاہیے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے ان میں کتنی سچائی ہے اور ان کیسز کو بنانے کا نتیجہ کیا نکلے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اب عمران خان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے کیونکہ وہ جیل کے اندر ہے اور ہمارا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر ہمارا دشمن جیل کے اندر ہو مشکل حالات فیس کر رہا ہو یا مشکل حالات کے اندر ہو تو پھر ہم اس کے اوپر تنقید کریں اس کے حوالے سے بھی بڑی زیادہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں اس کے بعد جو اور اہم خبر ہے مجھے یہ ہے کہ پاکستان پیوپل سپارٹی بھی اب ہاتھ جوڑ جوڑ کے ٹی وی کے اوپر پیٹ کر قوم سے معافی مانگنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ہم نے نواز شریف شروع شریف کے اوپر بھروسہ کر لیا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھروسہ ہمارے گلے پڑ جائے گا کیونکہ ان کو ہمیشہ سے پین جو نون لیگ ہے اس کے بارے میں پاکستان پیوپل سپارٹی نے ہمیشہ سے یہی بات کی ہے کہ نون لیگ یا شریف خاندان جب حکومت میں ہوتا ہے تو یہ گلے پڑتا ہے اور جب یہ حکومت میں نہیں ہوتا تو یہ پیر پڑتا ہے اور اب ان کو اس چیز کی بڑی اچھی طرح سمجھ آگئے کیونکہ حکومت کے اندر جب نون لیگ تھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے الائنس اور ہماری محنت ہماری کوشش سے یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کیسے پاکستان پیوپل سپارٹی کا گلہ پکڑنے کی کوشش کی اور جب اب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو کیسے پیوپل سپارٹی کے قدموں میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی جس لیڈر نے پاکستان پیوپل سپارٹی کے جس رہنماء نے یہ بیان دیا وہ بیان بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس چینل کے اوپر دیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور کون کو سی باتیں کیا جنہوں نے نون لیگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا وہ بھی بتاؤں گا اور جو اگلی خوشخبری ہے پاکستانی قوم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ عام انتخابات کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر اب جو تاریخ ہے وہ فائنل کر لی گئی ہے اور اس فائنل تاریخ کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری عدلیہ بھی تمام بڑے بڑے ادارے متفق ہو گئے ہیں اور اس ڈیٹ کو اب آنے میں کم دن رہ گئے ہیں اور پاکستانی قوم سپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کار کون ہے تیاری کریں زور پکڑیں اور انشاءاللائک مرتبہ پھر ہم خان کو پاکستان کا آگلا وزیراعظم بنیں گے تمام جو خبریں ان کی ڈیٹیل میں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ نون لیگ اب کھنڈے لائن لگنے والی ہے یہ جو آپ کا پسندیدہ چینل ہے بگا فیکس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بھی کھنڈے لائن لگنے کے انتہائی قریب آگئے ہیں کیونکہ فیس بک کے اوپر نون لیگیوں نے ہمارے چینل کو بہت ریپورٹ کیا ہے وہ بہت ریپورٹیں ہمارے ہیں ہمارے چینل کو بڑے پروبلمز کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے جو گزارش پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی کہ فوراں سے پہلے بگا فیکس یوٹیوب کو جا کر سبسکرائب کر لیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو جا کر سبسکرائب کر لیجئے اور وہاں پر ہماری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیجئے کیونکہ یہ پیج ہمارا کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور پاکستانی قوم کا جو تعلق ہے پاکستان تریقی انصاف کے کارگنان کا جو ہمارے ساتھ ایک بڑا مخلص تعلق ہے وہ بحال رہے اور وہ بحال اس طرح سے رہے کہ ہم مل کر پاکستان تریقی انصاف کے لیے خان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے بعد جا اب ہی اگر آپ جا کر یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہے تو کر لیجئے گا ورنہ اس ویڈیو کے بعد آپ نے لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے کہ حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک فردگار ہمارے ملک کے حالات کو پرہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر آزم اس شخص کو بنا کے لیے سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیشہ کی طرح یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر آزم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکس ناظرین اکرامی اب چلتے ہیں ہم ان چار اہم ترین خبروں کے لیے خبروں کے جانب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ خبریں نہیں یہ خوش خبریاں ہیں جن کی جانب ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلی خبر تجھے ناظرین اکرامی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اوپر عمران خان جیسا آئی فون برینڈڈ موبائل فون جیسے وہ ہم سے چین کر اور ہمارے اوپر 33 دس مسلط کرنے کی نوکیا 33 دس مسلط کرنے کی جو کوشش کی جار تھی وہ بھونی کوشش اپنا آغام ہوتی نظر آ رہی ہے اور پرابلم کہیں اور نہیں تھا پرابلم شریف خاندان کے اندر ہی تھا کیونکہ دیکھئے یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے اور سمجھنے کی ہے شباز شریف اور نواز شریف دو بھائی ہیں اب ان دو بھائیوں کی یہ ڈیل ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی کہ جو وزارت عزمہ ہے یعنی کہ پاکستان کا جو وزیر آزم بننا ہوگا وہ نواز شریف بنے گا یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بنے گی اسی طرح جو وزارت آلہ ہے پنجاب کی یعنی کہ پنجاب کی وزارت آلہ ہے اس کے اوپر حق تھا شباز شریف کا اور شباز شریف کی آل اولاد کا اب سین اس طرح ہوگی جب پیڈیم بنی تو اس وقت بحق تو یہ بنتا تھا کہ نواز شریف نہیں ہے تو اس کی بیٹی کو وزیر آزم بنائی جاتا مگر شباز شریف خود کرسی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور یہاں سے یہ ڈیل تتر بیتر ہوگی اب جب یہ ڈیل ٹوٹی ہے تو نواز شریف نے بھی دیکھا ہے کہ شباز شریف یعنی کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ تو کیا ہے اور پھر مریم بی بی نے جو لگی لپٹی لگائے چھوڑے بغیر ہی جو اپنے باپ کو شکایتے لگائی تھی شباز شریف کی گریری شباز شریف پاکستان کو ڈبو رہا ہے پاکستان کو برباد کر رہا ہے ہماری سیاست کو برباد کر رہا ہے پھر آپ تو یاد ہوگا کہ مریم بی بی نے ہے پیڈیم حکومت کے دوران دو تین مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے ہماری حکومت آئے گی تو وہ نواز شریف والی ہوگی تو اب آپ کا اندازہ ہو جانا ہے کہ ان کے جو اختلافات تھے ان کے جو ڈیل ٹوٹی تھی اب اس ٹوٹی ہوئی ڈیل کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں جو لوگ ان کو واپس لے کر رہے ہیں جو لوگ ان کو سیاست میں انٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ بڑے فکر مند ہے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ بات کریں تو نواز شریف نراز ہو جاتا ہے نواز شریف کے ساتھ بات کریں تو شباز شریف نراز ہو جاتا ہے حمزہ کے ساتھ بات کرے تو مریم بی بی کا مو بن جاتا ہے مریم بی بی کے ساتھ بات کریں تو حمزہ کا مو بن جاتا ہے پھر شباز شریف نے اپنے الہدہ جاری کے جو ایم این ایس اور ایم پی ایس جو اہدے دار تھے آپ نے دیکھا ہوگی کہ شباز شریف کے جلسلوں کے اندر وہ جاتے ہیں وہ وہاں پر تو موجود ہوتے ہیں لیکن مریم بی بی کے جلسلے کے اندر نہیں ہوتے تو اس نے اب بڑا لوگوں کو پریشان کر کے رکھو ہے اور پھر ان سے اب بدل ہوتے جا رہے ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے والے تو وہ ان سے بدل ہو رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یار یہ اپنے خاندانی لڑائیوں میں لڑتے رہے ہیں ہم کیوں بدنام ہو دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خبر سنی ہوگی جو مولانا وللرحمان کے پیچے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کی تھی بڑی اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے سیاسی مخالفتیں ضرور ہونی چاہیے سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر الزمات ضرور لگانے چاہیے ایک دوسرے کی سیاست کے اندر مخالفت ضرور کرنی چاہیے لیکن کریکٹر اسیسی نیشن نہیں کرنی چاہیے اور کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں بنانی چاہیے مولانا وللرحمان کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارپون جا ان کے احمد نمہ ملقات کر رہے ہیں اور مغرب کی نماز باجمات ادا کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یعنی کہ یہ ایک پوزیٹیوٹی ہے اور اس پوزیٹیوٹی کو مزید بحال کیا جانا چاہیے اور یہ ایک پتہ تھا خان کا جس کے بعد اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی سوچنے پڑ گئے کہ جن بندوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا پی ڈیم کے ساتھ انہوں نے تو مجھے دھوکہ دیا وہ تو میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو اب مولانا فضل الرحمان اور مولانا جو حافظ حمدللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم خان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے خان جیل میں ہے اور ہمارا یہ ذرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں یا اس کی پارٹی کو برا بھلا کہیں ہاں جب وہ دوبارہ حکومت میں آ جائے گا دوبارہ طاقت میں ہوگا تو پھر جیسے ہر سیاسی پارٹی مخالفت کرتی ہوتی ہے پوزیشن کرتی ہوتی ہے اب اس کی طرف مولانا فضل الرحمان لوٹ رہے ہیں اور اس کا سارا کریڈی جاتا ہے اس وفد کو پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو وفد مولانا فضل الرحمان کو ملے گیا اور ان کی اقتداء میں مغرب کی باجمات نماز ادا کی تھی اس کے بعد جو تیسری دلچسپ خبر آئی ہے پیوپلس پارٹی کے حوالے سے خرشید شاہ نے دان نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر مافی مانگیا کہ ہم پی ڈی ام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہمیں مافی دے دو ہم نے قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی تھی ہم نے قوم کا بڑا ٹائمز آیا کیا بڑا پیسز آیا کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ نون لیگ اتنی ناکارہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا نون لیگ اتنی بے وفا ہے اتنی وعدہ کش ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کی ہوئے تھے وہ وعدے بھی توڑ دیئے کیونکہ اب دیکھئے ان کی ڈیلیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ڈیل تھی کہ پی ڈی ام حکومت جب بنی تھی تو اس لکھ زرداری نے کہا تھا کہ جی میں وزیراعظم بنواروں شباز تمہیں لیکن اگلی حکومت کے اندر تم نے میرے بیٹے کو وزیراعظم بنانا ہے اس وقت شباز شریف کو کیونکہ خبت سوار تھا اس کو تو جوش تھا کہ میں وزیراعظم بن جوں کسی نے کسی رہا تھا اس نے اوکے کر دیا تھا مگر اب آگے وہ اپنی باتوں سے مکر گئے ہیں اب شباز شریف چاہتا ہے کہ میرا بھائی وزیراعظم بن جائے یا میں وزیراعظم بن جاؤں اور یہی سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی گیم خراب ہو گئے اور پیپلز پارٹی اب ان پر چڑھ چڑھ کے آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے بڑے سخت محان آ رہے ہیں اور یہی مجھے ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے اثرات ہیں جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہے امکانات لیکن اب پاکستان بیپلز پارٹی بازے طور پر ہاتھ باندھ کے قوم سے معافی مانگ دی نظر آ رہے اور خرشید شاہ نے جیسے داندی اس کے پرورام کے اندر بیٹھ کر قوم سے معافی مانگی اور کہا گے پی ڈی ایم کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے تھے اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی دی ہماری بہت بڑی بھولتی قوم ہمیں معاف کر دیں اب اس کے بعد جو چوتھی بڑی اور سب سے اہم خبر پاکستان تحریک انصاف کے قرآن کے لیے آئیے وہ یہ ہے کہ جی عام انتخابات کے لیے 28 جنوری 2024 بروس اتوار کی جو تاریخ ہے وہ فائنل کر دی گئی ہے اور اب الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں تمام سیاسی پارٹیاں وہ تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ اب آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑا اہم ہونے جا رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حوصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو تو پورا پاکستان پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم اپنے آنے والے وقت کا وزیراعظم بنائے گی اپنے آنے والی نسلوں کا وزیراعظم بنائے گی اور اتنے ووٹ دے گی اتنے ووٹ دے گی کہ نون لیگ اوپر سے نیچے تک الٹی ہو کر بھی دھاندلی کر لیں تب بھی نون لیگ نہیں جیت پائے گی تب بھی نون لیگ کا وزیراعظم نہیں بن پائے گا تب بھی وزیراعظم ہوگا صرف پاکستان تحریک انصاف کا چیرمن امران خان ہوگا اور امران خان پھر ان سب کو بتائے گا کہ تم لوگوں نے کس طرح پاکستان کو برباد کیا تھا اور اب میں تمہاری بربادی کا شاہکار کس طرح بن کر تمہارے سامنے آ رہا ہوں اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر امران خان کے ساتھ کھڑیں امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس مشکل ترین وقت کے اندر تو آپ قابل تحسین ہیں آپ کی عزا آپ کی جررت کو آپ کی حمد کو سلام ہے اور آپ بھی اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ بگا فیکس کو آپ سپورٹ کریں کہ یہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز ہی طرح بلند ہوتی رہے تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھنا شروع کر دیجئے کیونکہ پہلے ہم نے کبھی آپ سے التجاب ہی نہیں کی تو وہاں پر ہم زیادہ کام بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب یوٹیوب پہ ہم آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیج کو نون لکھ کی جانب سے بہت زیادہ تھریٹس ہیں بہت زیادہ فیس بک کے اوپر ریپورٹیں لگائی جا رہے ہیں کبھی بھی ہمارے پیج کو کچھ بھی ہو سکتا ہے